بسم اللہ الرحمن الرحیم خوضہ معصوم اے قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں ایڈمیشن اسٹارٹ ہے خاران کے لیے تین مہینے سے تین سال تک کے کورس ایولیبل ہیں پہلے سال مبلغہ کی سرٹیفیکٹ دوسرے سال میں عالمہ کی سرٹیفیکٹ اور تیسرے سال میں مولمہ کی سرٹیفیکٹ دی جاتی ہے اپنی بچیوں کو بہترین دینی تعلیم کے ذریعہ زاکرہ عالمہ اور مولمہ بنائے لاسٹ ڈیٹ سولہ جنوری دو ہزار چوبیس ہے اور اٹھارہ جنوری سے کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے خاران کے علاوہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی چھ سال سے چودہ سال تک کی عیش کے ہیں ان کے لیے بھی اسلامی کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فاطمہ زہرہ جامانی ہے میں آٹھ سال کی ہوں مجھے آج آپ لوگوں کو حیدیس اقیسا کی ایک واقعہ سنانا ہے جابر ابن عبداللہ انساری بولتے ہیں کہتے ہیں کہ بیمی فاطمہ ان کو بولا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمی فاطمہ کے گھر آئے تھے اور بیمی فاطمہ کو سلام کیا پھر بیمی فاطمہ نے ان کا سلام کا جواب دیا اس کے بعد پھر انہوں نے بولا کہ فاطمہ میرا نام میری مجھے کمزوری ہو رہی ہے تا میں نے چادر لاؤ تو بیمی فاطمہ نے چادر دے دیو ان کو پھر تھوڑا تھوڑی دیر ہی تھوڑی دیر بعد پھر امام حسن علیہ السلام آئے گھر پہ اور انہوں نے بولا کہ مجھے انہوں نے اپنی ممہ کو سلام کی بیمی حضرت فاطمہ کو سلام کیا اور بیمی فاطمہ نے ان کو سلام کا جواب دیا پھر انہوں نے بولا کہ مجھے اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے پھر انہوں نے بولا کہ جی آپ کے نانا چادر کے نیچے ہیں پھر وہ اپنے نانا کے پاس گئے نانا کو سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ ہو سکتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ اس چادر میں آجوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور پھر تھرڈ ٹائم تھرڈ ٹائم ہی گزرا تھا تھرڈ ٹائم ہی ہوا تھا کہ امام حسین بھی آ گئے اور انہوں نے اب بی بی فاطمہ کو سلام کیا اور بولا کہ مجھے اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے پھر انہوں نے پھر حضرت بی فاطمہ نے بولا جی آپ کے نانا آئے ہوئے ہیں پھر امام حسین علیہ السلام وہ اپنے نانا کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ ہو سکتا ہے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس چادر میں آجوں تو رسول اللہ نے بولا جی آپ بھی آجوں پھر تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا کہ امام علی علیہ السلام بھی آ گئے بی بی فاطمہ نے امام علی علیہ السلام کو سلام کیا اور امام علی نے امام علی علیہ السلام نے ان کو سلام کا جواب دیا پھر انہوں نے بولا کہ مجھے اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی امام علیہ وآلہ 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 ہو سکتا ہے یعنی رسول اللہ کو بولا کہ ہو سکتا ہے میں بھی اس چادر میں آ جاؤں تو رسول اللہ نے بولا جی میڈی بیٹی آپ ہی آ جاؤں پھر جب وہ لوگ پانچ جو آ گئے اس چادر کے نیچے سے تو رسول اللہ نے دونوں چادر کے کونے پکڑے اور اپنا ہاتھ پلند کر کے دعا کی اے خدا جو ان کو دوست رکھتا یہ میرے اہل بیت ہیں اور جو ان کو دوست رکھتا ہے وہ میرا دوست ہے جو ان کو دشمن جو ان سے دشمن ہی کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت مانگی اللہ نے اجازت دے گی اور رسول اللہ نے بھی اجازت دے گی پھر وہ چادر کے اندر چلے گئے جب چادر کے اندر گئے تو انہوں نے بولا کہ اللہ نے آپ لوگ کو نجازت سے دور رکھا ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ حمد من جاء بالقرآن اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہah حمد صلی اللہ حمد Ranger